ملک بھر میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے مختلف امور پر غور کیا جائے گا اجلاس میں چاروں صبحوں سے لوگ ڈاؤن پر مشابرت کی جائے گی ادھر وزیراعظم کی ملک بھر میں مکمل لوگ ڈاؤن کی پھر مخالفت وعلیمانی لیڈرز کے اجلاس سے خطاب میں کہا لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر بیروزگاری کا خدشہ ہے ٹرانسپورٹ کے بندش سے کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو جائے گی کرونا وبا کے باعث ان حکومت کا شہریوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ وزیر ٹرانسپورٹ سن نے صوبے بھر میں کرفیو کی تجویز دے دی وزیراعظم مرادلی شاہ نے معاملے پر انتہائی اقدامات کے لیے مشاورت شروع کر دی پابندیاں سخت کرنے سے متعلق بازابطہ ویڈیو بیان جاری کیا جائے گا ادھر سندھ حکومت کا نیا حکم نامہ سامنے آ گیا صوبے بھر میں صوبہ پانچ سے رات آٹھ بجے تک دون اندے اور پولٹری کی ترسیل کی اجازت کراچی میں لوگ ڈاؤن کے اثرات سامنے آنے لگے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بے مسلسل کمی چوبیس گھنٹے میں صرف تین افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق کراچی میں اس وقت متاثرہ مریضوں کی تعداد 147 ہے سکھر میں کرونا متاثرین کی تعداد 265 سندھ بھر میں 413 ہو گئی ادھر وزیرعالہ کی زیر صدارت اجلاس 29 کروڑ کے فنڈ زیاری کرنے اور طبیعی آلات کی خریداری کا فیصلہ وزیرعالہ بلوچستان جام کمال کا اچانک کوئٹا شہر کا دورہ وزیرعالہ نے مختلف سوپر سٹورز میں جا کر اشیاء کے قیمتیں معلوم کی کہا ضرورت مندوں کے لیے پیکچ کا مندوبس کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن پر سکتی سے عمل کروائیں گے ادھر پشاور میں دفعہ 144 کے تحت ہر قسم کے اجتماع پر پابندی آئید کسی بھی قسم کے مقاصد کے لیے افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی اسپطالوں، کلینکس، لیبارٹریز، میڈیکل سٹورز، ملازمین پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا چین سے آنے والے ماسک کے معاملے پر سندھ حکومت اور تحریک انصاف میں اختلاف ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کا کہنا ہے چین سے ملنے والے پانچ لاکھ ماسک میں سے دو لاکھ سندھ رکھے گئے باقی تین لاکھ پنجاب اور دیگر سبوں کو بھیجوائے جائیں گے راہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ کو امدادی سامان کی تقسیم پر اعتراض کہا ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے یہ ماسک صرف سندھ نہیں پورے پاکستان کے لیے بھیجے گئے ہیں کرونا نے پاکستان میں ایک اور جان لے لی راول پنڈی میں مریضہ کے دم توڑنے سے ملک میں مجموعی امبات آٹھ ہو گئیں درجنوں نئے کیسز بھی ریپورٹ تعداد ایک ہزار بائیس ہو گئی اکیس مریض سے حدیاب ہو چکے مردان کی یونین کاؤنسل منگا میں مزید انتالیس افراد میں وائرس کی تصدیق تفتان قرمتینہ سینٹر میں مقیم پانچ افراد کے ریپورٹ مصبت آگئی ادھر اسلام آباد کا علاقہ بھارہ کہو مکمل سیل مکینوں کی سکرین پنجاب میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین سو اتائیس ہو گئی ترجمان پرائمری انڈ سیکنڈری ہلتھ کیئر کے مطابق ڈیرہ غازی خان قرمتینہ سینٹر میں ایک سو چھتر ملتان میں چار مریض ہیں لہور میں اسی گجرات میں اکیس جہلم میں انیس گجرہ والا میں آٹھ اور راولپنڈی میں چار مریض ہیں ادھر وزیراعلا نے انجینرنگ یونیورسٹی کالا شاکاکو کا دورہ بھی کیا کیمپس میں بارہ سو بیٹس کی سہولت موجود مشیر خزانہ حفی شیخ کی اقتصادی ریلیف تاکیج پر بریفنگ کہتے ہیں ریلیف تاکیج سوا خرب روپے والیت کا ہے بیروزگار مزدوروں کے لیے دو سو ارب روپے مختص ایکسپورٹ انڈسٹری کو سو ارب کے فاری ٹیکسری فنڈ ہوں گے حکومت دو سو اسی ارب سے کسانوں سے گندم خریدے گی بل قسطوں میں جمع کروانے کی سہولت دی جائے گی خادوں کی قیمتوں بے کمی چھوٹے کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرض دیے جائیں گے قومی اججہتی اور بھائی چارہ موجودہ صورتحال کا تقاضہ ہے شہباز شریف کا پارلمانی لیڈرز کے اجلاس سے خطاب کہا سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن اپنے اصل حدف پر نظر رکھنی ہے اصل مقصد اپنی قوم کی بقا کے جنگ ہے اتصمائی امتحان میں اتصمائی طور پر ہی سرخ روح ہو سکتے ہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیراعظم پالیسیوں پر نظر سانی کریں تیزی سے اقدامات نہ اٹھائے گئے تو نقصان ہوگا کرونا سے ڈرنا نہیں ڈٹ کر لڑنا ہے گھر رہیں محفوظ رہیں انفرادی تحفظ ہی اجتماعی تحفظ ہے پاکستان کی کرونا وائرس کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل پاک فوج ملک کے طول و عرض میں متحرک سیول انتظامیہ کی معاونت عملی اقدامات جاری فوج نے تمام وسائل بیشتر اساسے اور افرادی قوت قومی خدمت کے لیے وقف کر دی فیلڈ اسپتال ڈاکٹرز لیبارٹریز عوامی خدمت میں پیش پیش فوجی دستوں کا شہروں میں گشت پی سی بی کا کرونا کے خلاف جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے کا اعلان سنٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑی مجموعی طور پر پچاس لاکھ روپے آتیا کریں گے جنرل مینجر یا بڑے عہدے کے ملازم دو دن کی تنخواہ کے برابر چندہ دیں گے باقی سٹاف ایک دن کی تنخواہ فنڈ میں دے گا